تھانا کوتوالی کے چوکی کشنا نگر استید بسنو پوری کالونی میں سرارتی تتوہ نے کٹے میں بھر کر ڈالے کٹے جانور کے ابسیس پولیس سے کی سکایت پولیس جوٹی جانچ میں رہیوائر کے صبح تھانا کوتوالی کے چوکی کشنا نگر استید بسنو پوری میں کسی سرارتی وقتی کے دوارہ کٹے میں بھر کر کسی جانور کے کٹے ہوئے ابسیس روڈ کے کنارے کٹے میں بھر کر ڈال دیئے جب گلی کے چھتواسیوں وہاں سے نکلے تو انہوں نے اس کٹے کو پڑا دیکھا جس میں سے بدبو آ رہی تھی دیکھنے پر چھتواسیوں کو گیا تو ہوا کہ اس کٹے میں کسی کٹے ہوئے جانور کے اب سے اس بھرکر ڈال دی ہیں جس کی سوچنا پارسا دیوم اسثانی پولیس کو دی گئی سوچنا پر موقع پر پہنچی علاقہ پولیس سے پہلے ہی سفائی کرمیوں نے وہاں سے اس کٹے کو اٹھا کر کچھرے میں بھرکر لے گئے اے بھرکر پولیس اس معاملے کی گمبیرتا سے جانچ میں جھٹ گئی جہاں اسثانی نیوازی نے جانکائی دیتے ہوئے بتایا کیا نام ہے آپ کا کسنو پار سرما سرما جی بتایا کیا معاملہ تھا تیر سو چورہ ایس سے آگے یہ کسنو پڑی میں ہم رہتے ہیں ہندو مسلم کی یہ سنیوکت بستی ہے سونا سا آگے ایک مسجد بھی ہے ہمارے آگے زاد کے سمیں میں کسی نے اپنا کچھ ایدوالی کیا کی ہوگی یا کیا کیا تھا وہ ایک بورا میں بڑے بورا میں بھرکے اس پسو کے اوشیش جو ہے جس کے چاروں پیٹ دیکھ رہے تھے اور سرکے لکشن بھی دیکھ رہے تھے اس کو جو ہے ہمارے دروازی کے سامنے پتکے ہمارے ایک تھاکو صاحب ہیں ایک راج ڈاکٹر ہیں ان کے انہوں کا دروازہ تھا اس کے سامنے وہ پتکے کوئی سوہے میں جاتا ہوں تالا کھوڑ لے دروازے کا تو وہ کھڑا ہونا بھاری ہوتا میں نے دیکھا بڑوں کہاں سے آرہی ہے تو وہ بورا پڑا تھا بہت بھاری سے بورا میں سے بھی بڑوں آرہی تھے اور پھر ہم نے کہا چلو بٹائیں گے پولیس کو یا پاسد بھی کو بٹائیں گے ہم یہاں نانے دھومی کریام لگتے ہیں پھر ہم نے پاسد بھی کو پھون کیا تو جب یہاں آئے یہ لوگ پھونیش بھالی بھی آئے اور پتکا جاں بھی آئے تو تم تک اس کو کوئی اٹھا لے گیا جو ہے بعد میں پتا لے گا کہ ہمارے جو کمچاری ہیں کمچاری بھائی ہیں اور سفائی کمچاری بھائی ہیں وہ لوگوں کو اٹھا کے کہیں کسی اٹھا تھا کیا لگ رہا تھا اس میں کیا تھا؟ کسی پسوکای تھا تھا توڑا بھائی موٹوٹو بھی ہو گا یا گیا جا بہت بھائی ہیں بھائی تھے پسوک پورا اس کی چارہ ٹااں میں نے دیکھی بھائی سے نکل نہیں تھی با چارہ ٹاں تھے کارہ کارہ ٹاں تھا گایا تھا یا بیہنس کا بچہ کوئی ہوگا یہ پتا نہیں گایا کس کا تھا